السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فقط خال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین اِنَّا عَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنزِلِينَ فِيهَا يُفْرَخُوا كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ اَمْرَ مِنْ اِنْدِنَا اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ صَدَقَ الْمُرْسِلِينَ صَدَقَ اللَّهُ مُولَانَا نَزِيمًا محسس حاضرین ناظرین اکرام حق تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے سرکار کا غلام بنایا اور ہمیں خوش قسمت بنایا کہ ہماری بھلائی کے لیے ہمیں بچانے کے لیے ہمیں نوازنے کے لیے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اور ہماری لاج رکھنے کے لیے پروردگار نے اپنے حبیب کا امتی بنایا اپنے حبیب کا امتی بنایا اور اپنے حبیب کو وہ کلام پاک عطا فرمایا جس کی ایک صورت کے متعلق حضرت علی کردم اللہ اجہو فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کی مغفرت کا یقین مجھے دو باتوں سے ہو گیا کہ ایک ان کو رمضان ملا اور سورہ اخلاص ملا سورہ اخلاص اسی کلام ہے اسی کتاب میں مبارک میں ہے قرآن مجید میں ہے جو میرے آخا کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو مولا ہر طرح سے میں بچانے کا سامان فراہم کر رہے ہیں اور بچا رہے ہیں کریم مولا جب ٹھہ رہے ہیں تو بچانا ہی ان کا کام ہے کسی نے بہت خوب کہا وہ کریم ہی جو ٹھہ رہا تو کرم کا کیا ٹھکانہ وہ کریم ہی جو ٹھہ رہا تو کرم کا کیا ٹھکانہ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے گا مانا وہ جب کریم ہوتا ہے تو اس کا کام ہی کرم کرنا ہوتا ہے یاد رکھیے گا ہماری خسمتیں بھی بڑی عجیب خسمتیں ہیں ہمارے بھاگ بہت اچھے بھاگ ہیں ہماری خسمت بڑی تابناک اور بڑی جو ہے خوش خسمت ہیں ہم کہ میرے مولا بچانا چاہ رہے ہیں ہم کو ہم کو معاف کرنا چاہ رہے ہیں ہم کو عطا کرنا چاہ رہے ہیں ہم کو دینا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی دینا چاہتا ہے یاد رکھیے یہ بات کہ اللہ کا کام ہی عطا کرنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں مانگتے ہیں پھر ہم کو ملتا ہے نہیں بھی ملتا ہے یا تم کو اللہ نے وہ وہ دے دیا جس کا تم شکر ادائی نہیں کر پاؤ گئے خدا کی خسم سج بتاؤ تم نے کبھی سانس مانگی اللہ سے سج بتاؤ تم نے کبھی دل کی دھڑکن مانگی اللہ سے سج بتاؤ جب تم اس دنیا میں آ رہے تھے آنکھوں کی بسارت تم نے اللہ سے مانگی جو تمہارے لئے ضروری ہے سب کچھ تمہیں مفت نے دیا بے مانگے دیا تو کریم مولا ہے وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے وہ ہمیں نوازنا چاہتا ہے اسی لئے ہمیں کس کا غلام بنایا وہ رب کریم اور رسول کریم کا غلام بنایا یا رب تو کریمی ورسول تو کریم صد شکرے کے ہستے میانے دو کریم دو کریموں میں ہمارا معاملہ ہے دو کریموں میں ہمارا معاملہ ہے تو لہٰذا آج کی رات کافی ہے شب برات اے برات کی رات چھٹکارے کی رات نجات کی رات گناہوں سے بچنے کی رات نوازش کی رات انائتوں کی رات دوزخ سے دور ہونے کی رات بھلائیوں سے ہم کنار ہونے والی رات تو بڑی مبارک رات جس کو پروردگار نے جب مبارک رات کہا اِنَّا عَنْزَلْنَا فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَا بے شک ہم نے مبارک رات میں اتارا کس کو قرآن کو پہلے خسم کھاتے ہیں پروردگار حامیم والکتاب المبین جاننے والوں نے کہا کہ حامیم کون ہے یہ کملی والے کا نام ہے حامیم والکتاب المبین کملی والے اور تمہیں جو کتاب دیا اس کی خسم ہے کہ اِنَّا عَنْزَلْنَا فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَا کہ ہم نے جو ہے قرآن کو اتارا مبارک لیل میں مبارک رات میں اِنَّا کُنَّا مُنظرین پہ شک ہم ہی جو ہے ڈر سنانے والے ہیں یعنی تمہیں بچانے والے ہیں اور اس رات میں ہوتا کیا ہے فِي هَا يُفْرَخُ كُلُّ عَمْرٍ حَكِيمٍ اس رات میں جو ہے فیصلے ہوتے ہیں معاملے بانڈ دیے جاتے ہیں بھلائیوں کو برائیوں کو برکتوں کو نحوستوں کو اچھائیوں کو برائیوں کو سب بانڈ دیا جاتا ہے دے دیتے ہیں فیصلے ہوتے ہیں معاملے بانڈ دینا یہ تمام فیصلے یہ تمام حکم یہ اللہ کے طرف سے ہے اللہ کے مولا فرماتے ہیں ہماری طرف سے ہے اِنَّا کُنَّا مُرْسَلِينَ اور ہم ہی جو ہے بھیجنے والے ہیں کیا کیا بھیجتے ہیں وہ سارے رسولوں کو وہی بھیجتے ہیں رسولوں کے سردار کو وہی بھیجتے ہیں رحمت ام من ربک وہ رسول کون ہے جس کو ہم بھیجائے آپ کے پاس اور مولا سے جو بھی تمہیں ملتا ہے جو بھی تم مولا سے اسے بھیجایا گیا ہے تمہاری طرف وہ کیا ہے وہ رحمت ام من ربک آپ کے رب کے طرف سے رحمت ہے اِنَّا ہُوَ سَمِیُ الْعَلِيمِ بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے تو ایک خرآنِ مجید اس رات میں نازل ہوا خرآنِ مجید ان اس رات میں برکتوں کے دروازے کھول دئیے گئے پندروی رات شابان کی یہ رات بڑی مبارک رات ہے جس رات میں میرے آخا سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت میں گزارا کرتے تھے ساری رات ایک رات پندروی رات تھی رحمت شابان اور مقصابان کے مہینے کی میرے آخا جو ہے سجدے میں مولا سے مولا سے اپنی امت کے لئے دعا فرما رہے ہیں مولا کو منا رہے ہیں مولا کی یاد میں ہیں عبادت میں ہیں سجدے میں ہیں حضرتِ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں فرمایا کہ محبوب اے خدا کے محبوب اللہ فرماتا ہے آپ کی پاؤ امت کو اللہ نے معاف کر دیا حضور سنتے ہیں پھر سجدہ طویل ہو جاتا ہے حضور سنتے ہیں پھر سجدہ طویل ہو جاتا ہے پھر سجدے میں ہی ہیں آپ پھر حضرتِ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں کہا کہ مولا اور آدھی امت کو معاف کر دیتے ہیں آپ کی بغش دیتے ہیں پھر آپ نے سرِ مبارک نہیں اٹھایا بلکہ جو ہے آپ یاد میں ہیں آپ جو ہے مولا کو منا رہے ہیں پھر جبرائیل علیہ السلام ماتے ہیں کہا کہ اے خدا کے محبوب آپ کی ساری امت کو اللہ نے معاف کر دیا آپ کی ساری امت کو اللہ نے معاف فرما دیا اور وہ گناہگار جن کے گناہ معاف ہونے کے لائق نہیں ہیں یعنی حقوق العباد میں جو اپنے آپ کو مجرم بنا بیٹھے ہیں ان کو بھی اللہ جو ہے ان کا معاملہ بھی اللہ اپنے کرم پر لے لیا ہے مولا اس کا ذمہ لے لیا انشاءاللہ اس کو بھی معاف کر دے گا تو عرضے کر رہا تھا کہ یہ وہ رات ہے جس میں بخشیشی بخشیشی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس کی ابتداہی سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں سارے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کو آراستہ کر دیا جاتا ہے اور اس رات میں تمام فیصلے ہو جاتے ہیں بڑی ہی مبارک رات ہے میرے آخا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات ہم بہت سی عبادتیں کرتے ہیں ضرور بہت اچھا ہے کیجئے گا مگر آج کی رات کہ ایک نماز جو میرے آخا نے بتائی اس پر زیادہ توجہ دے حضرت علی کس سے فرماتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم علی ایسی نماز جس کو صلات خیر بھی کہتے ہیں کہ دو دو رکعت پڑتے ہیں دو دگانے ایک دگانہ ہوتا ہے دو رکعت کا تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص ایک گیارہ مرتبہ ہر دو رکعت میں دگانے میں یہی پڑھیں اور پھر دعا کریں تو میرے آخا فرماتے ہیں جو ایسی دو رکعت نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی ستر بار اس کی طرف اپنی رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے ستر بار دیکھتا ہے اللہ دو رکعت آپ پڑھ رہے ہیں ایک دگانہ پڑھ رہے ہیں اور کریم مولا کرم کے ساتھ جب آپ کو دیکھ بتائیے کہ اس کی نظر ہم آئر غیروں کی نظر کی تلاش میں رہتے ہیں تمنا میں رہتے ہیں کہ وہ ہم کو دیکھ لے مگر یہاں کون دیکھ رہا ہے مولا دیکھ رہا ہے کریم مولا دیکھ رہا ہے ستر بار دیکھتا ہے اور ستر بار جب دیکھتا ہے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں اس کے نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ستر رحمتیں اس پہ ہوتی ہیں ستر ہزار رحمتیں ہوتی ہیں تو کہا کہ اس میں سے ادنا رحمت یہ ہے کہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے مولا جو ستر بار دیکھتے ہیں اپنی نظر رحمت سے تو رحمت جب اس پہ ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے اس کے معاملیں جو ہے کور ہوتے ہیں مولا فرماتے ہیں ستر بار جب یہ جو رحمت میری جو ہوتی ہے ستر رحمتیں جو اس پر نازل ہوتی ہیں اس میں ادنا رحمت یہ ہے کہ اس کی مغفرت آہ سب سے بڑا مسئلہ تو وہی ہے سب سے بڑا مسئلہ تو وہی ہے کہ اگر معاف کر دیں تو معاملہ کچھ اور ہے اگر نہ معاف کریں تو جو ہے بہت مشکل کی بات ہے آہ آہ حضرت ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں تشریف لے جا رہے ہیں چڑھیا چیک رہی ہے اڑ رہی ہے اے کاش میں چڑھیا ہو جاتا اے کاش میں چڑھیا یہ چڑھیا بن جاتا کہ اس کو کچھ سوال و جواب نہیں ہے دیکھئے آپ کہ کس کا معاملہ ہے وَخَيْرُ الْبَشْرِ بَعْدَ الْأَنْبِيَ بِالْتَظْدِيقِ عزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوتی گلی تھی تنگ گلی کتہ بھی ہے آپ بھی ہے آپ بھی جا رہے ہیں کتہ بھی آ رہا ہے تو آپ نے اپنے دامن کو سمیٹا کتہ مڑ کے دیکھا مریدوں نے اس کو کتے کو ہانکنا چاہا اس کو بھگانا چاہا وہاں سے دور کرنا چاہا تو آپ نے کہا چھوڑ دو جا رہا ہے جانے دو اور آپ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے مریدوں نے کہا سرکار رونی کی کیا بات ہے کہ میاں اگر باعزید معاف ہو جائے باعزید کی مغفرت ہو جائے تو باعزید باعزید ہے ورنہ کتہ وہ جیت جائے گا اس سے حساب کتاب نہیں ہے اس کو سوال اور جواب نہیں ہے استغفار کی کسرت کریں آج کی رات استغفار کی کسرت کریں اور حتل عصوہ جو آپ سے جتنا ہو سکتا ہے آپ کی عصد جتنی ہے آپ کی سکت جتنی ہے اتنا آپ کسی فقیر کو خیرات کریں جیسے آپ کھاتے ہیں اپنے بھائی کو بھی کھلانی کوشش کریں اور بھی خیرات کریں پیسے دیں کپڑے بنائیں ہم سے ایک بھول ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم آج رات کھانے کا انتظام کرتے ہیں پکاتے ہیں غریبوں کو کھلاتے ہیں مگر اس میں جو ہے غریبوں جس کو کھلاتے ہیں اس کی پسند کا خیال نہیں کرتے بلکہ اپنی پسند کا خیال آپ سوچئے اگر کوئی آپ کو اس کی پسند کا لگے دے کھانا کوئی ہٹ کھاتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے اور آپ کو لاکھے دے دیا کہ کھاؤ تو کیا آپ کھا لیں گے کوئی بلی کھاتا ہے چینہ والا آپ کو پکا کے لاکھے کھلا دے کہ اس کو پسند ہے بلی اور آپ کو بلی کھلا رہا ہے تو کیا آپ کھا لیں گے یہ کوئی سواب کا کام ہوا تو اسی طرح ہم میں حرام چیزیں مکروح چیزیں رکھ کر فاتحہ نہیں دلانا غریبوں کو نہیں دینا بلکہ غریب بہترین خیرات وہ ہے کہ آپ جو ہے کھانے والا جو پسند کریں کھانے والا آپ جو پسند کریں وہ نہیں کھانے والا میں جو ہے کچھ پہننا چاہتا ہوں وہ کسی کو دے دوں تم پہن لو نہیں وہ جو پہننے والا شریعت کے مطابعہ جو بھی لباس ہے وہ پسند کرتا ہے اس کو وہ دو جو بھی کام ہو شریعت کے تحت ہونا چاہیے اور سامنے والے کے پسند کی اہمیت ہونا یعنی آپ کے دل میں جو آیا آپ دے رہے ہیں کسی طرح نماز پڑھتے ہیں نیکیاں کرتے ہیں کس کے لئے کرتے ہیں یہ دیکھئے وہ جیسے پسند کرتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں فرماتے ہیں رجب شہری امتی رجب جو ہے میری امت کا مہینہ ہے اور شابان میرا مہینہ ہے جہاں فیصلے ہوتے ہیں وہاں کریم جب ہے تو فکر کس بات کی خوف کس بات کا جب ان کا ساتھ ہے دیوانہ کہتا ہے ہاتھ میں ان کے ہاتھ اب ڈر کاہے کا اللہ محمد ساتھ اب ڈر کاہے کا اللہ محمد ساتھ ادھر آرہم الرحیمین اور ادھر جو ہے رحمت اللہ العالمین اور ادھر گناہگار بیچ میں کون ہیں ہم حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم دو کریموں میں گناہگار کی بنائی ہے یہ میری امت کا مہینہ رجب میری امت کا مہینہ ہے اور پھر بیچ میں کون رہتے ہیں کہا کہ شابان میرا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے اور پھر رمضان اللہ کا مہینہ ہے ادھر سے امت سے واسطہ ہے ادھر مولا سے وابستہ ہیں ادھر سے لین ہے تیرا ادھر کو دین ہے تیرا وہ جھولی بھری لیتا ہے جو اس دربار آتا ہے تو لہٰذا اللہ کا حسان ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی اس رات میں سب سے زیادہ اہمیت ان باتوں کی ہے کہ عبادت کریں نماز پڑھیں اور استغفار کریں ساری رات نین سے دور رہیں جاگتے رہیں جاگ نہ ہے جاگ لے افلاق کے سائے تلے حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے تو خیر عرضے کر رہا تھا میرے آخا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ راتیں بہت ہی مبارک راتیں ہیں جو جاگ جائے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی اللہ اس پہ رحمت فرما دے گا اللہ کی رحمت اس پہ ہوگی وہ پانچ راتیں کون سی ہیں زلحجہ کی یعنی بقرید کا مہینہ بقرید بقرید بہت ہے نا ہم لوگ زلحجہ بقرید کا مہینہ جو ہے تو اس کی آٹھویں نوویں دسمی رات ان راتوں کو کبھی نہیں چھوڑنا جاگتے ہوئے گزارنے کی رات جاگتے ہوئے گزارنے والی رات ہیں اور اس کے بعد ایک رات ہے عید الفطر کی رات رمضان میں ساری نیکیاں کرتے اور عید الفطر کے دن جو ہے عشاء بھی چھوڑ دیتے سارا مہینہ تراوی پڑے بیس بیس رکت اور عید الفطر کے دن وہ نماز بھی چھوڑ دیئے یہ لیلت الجائزہ ہے مزدوری ملنے کی رات رات بھر آپ نے مہینہ بھر آپ نے مولا کو یاد کیا اب وہ بھیگ جب دینے پہ آتے ہیں تو وہ رات آپ سو جا رہے ہیں خواب غفلت سے آپ کو جو ہے دور رہنا چاہیے تین راتیں کونسی کہ ذل حجہ کی آٹھویں نوویں اور دسویں اور اس کے بعد رمضان المبارک کی آخری رات یعنی شب وال کی پہلی رات عید کی رات عید الفطر کی رات اور پانچویں رات کونسی رات ہے پندرویں شابان کی رات اے پانچ پانچ راتوں کو ہمیشہ پانچ راتوں کو ہمیشہ جو ہے بڑے مضبوطی کے ساتھ اس کا احتمام کریں اس کا انتظار کریں ان راتوں کو جاگ کر گزاریں سوتی خسمتیں جاگ جائیں گی سوتی خسمتیں جاگ جائیں گی پانچ راتوں کو یہ ہمارے دین میں ہمارے مذہب میں پانچ پانچ کا بہت اکثر جگہ پانچ کا بڑا زور رہتا ہے نمازیں پانچ اصول دین پانچ ارکان اسلام پانچ یا نمازیں کیا ہے پانچ 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 نمازیں چھے نماز نہیں چار نماز نہیں پانچ نمازیں ہے نا اصول دین پانچ اسلام ایمان احسان تخوہ توہید ارکان اسلام پانچ کہہ کر رکھ دے جا یعنی کلیمہ کہہ نماز ادا کر رمضان کے روزے رکھ زکاة دے جا اس کو شارٹ میں بودے کہہ کر رکھ دے جا پانچ تو یہ پانچ پانچ کا بہت بڑا معاملہ ہے اور ہم غریبوں کے لئے پانچ کا بہت بڑا صحب سہارا بھی ہے بیدم صاحب فرماتے ہیں بیدم یہی تو پانچ ہیں وہ کہتے ہیں اے بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات تو اس پہ بھی کچھ جھگڑا ہو گئے میں سنا کہ اس پہ بھی کچھ جھگڑا ہے اے بولیں نہیں بولیں وہ بیدم صاحب کیا سوچ کے بولے اور سننے والوں نے بہت بزرگوں نے سنا اب آج اس پہ جو ہے کچھ کانٹرویسی چل رہی ہے تو خیر رہندی وہ مقصود نکال دیجیا مقصود ہے بیدم یہی تو پانچ ہیں محبوب کائنات بیدم یہی تو پانچ ہیں محبوب کائنات خیر النساء حسین و حسن خیر النساء حسین و حسن مصطفی علی یہ پانچ ہی ہیں ان سے بگڑی ہماری بنتی ہے کیوں بھئی ان سے کیا ہوتا ہے ان سے محبت کرنے کا حق ان کے نانا نے دیا ہے لا اسألوكم علیہی عجرہ الا المودت فی القربہ میں تم سے دین پیش کرنے ہے کہ کوئی قیمت مانگتا نہیں اجرت مانگتا نہیں ہو کون یہ وہ نہیں کہہ رہے ہیں ان کا خدا ان سے کہلوا رہا ہے کملی والے کا خدا کملی والے صلی اللہ علیہ السلام سے کہلوا رہا ہے کہ یہ دین کے پیش کرنے پر کچھ عجر نہیں چاہیے بلکہ یہ چاہیے کہ خیرichte trainingsnrus نساء سے محبت رکھیں حسین سے محبت رکھیں حسن سے محبت رکھیں علی سے محبت رکھیں اور آخا سے محبت تو ایمان ہے اگر ان سے محبت نہ ہو تو ایمان ہی نہیں ہے بیدم یہی تو پانچ ہیں جیسے پانچ راتوں کو نہیں چھوڑنا ہے اسی طرح پانچ ذاتوں کو بھی نہیں چھوڑنا ہے نہ یہ پانچ رات ہم سے دور ہوں نہ یہ پانچ ذات ہم سے دور ہوں بلکہ ان کی محبت میں اگر زندگی گزر جائے تو شب برات ہمارے لئے برات کی رات ہو جائے گی شب برات برات کی ہماری چھٹکاریں کہ واقعی برات ہو جائے گی ہماری انشاءاللہ المستحان میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو خبول فرمائے اور پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے یاد رکھیے کہ آج کی رات مولا سب دعائیں خبول کرتے ہیں اب حدیث شریف میں آیا کہ پروردگار آسمان دنیا پہ اپنے اپنی تجلی فرماتے ہیں اور بندوں سے بتاتے ہیں ہے کوئی میرا بندہ جو بیمار ہے آہ میں آج اس کی بیماری دور کر رہا ہوں اب بتائیے کہ وہ کریم جب تمہاری پریشانی دور کرنے پر آمد آئے تو تمہیں خوف کس بات کا شک کس بات کا ارے میں گمان کس بات کا یقینیں کامل رہے کہ وہ جب ماف کرنے کے تم پر آمد آ کہا کہ کون ہے میرا بندہ جو بیمار ہے میں اس کی بیماری دور کر دوں کون ہے میرا بندہ کریم جب آمادہ بکرم ہے کون ہے میرا بندہ جو گناہگار ہے اپنے گناہوں سے کانپ رہا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے پورے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں آجا میرے بندے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں کون ہے پریشان میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں کون ہے لا علاج میں اس کو شفائے کلیے دے دوں کون ہے جنت مانگنے والا آجا میں اس کو جنت دے دوں آج کی رات مانگنے والے کو دیتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں ایک دیوانہ جس کے جوتیوں پہ ہماری جانے قربان سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے امیر المومنین گزرے ہیں جن کے نانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر اگر کروں تو وقت نہیں رہے گا مختصر بس کہ آپ بہت بڑے اللہ والے بڑے اللہ کے ولی اور بہت بڑے مسلمانوں کے امیر گزرے ہیں آپ مومینین کے امیر گزرے ہیں بادشاہ گزرے ہیں ساری عمر آپ نے جو ہے مولا کو راضی کرنے میں گزار دی انخلاب آپ کی زندگی میں آیا آپ کا واقعہ آپ کی سوانے بہت قویل ہے تو آپ کا مگر یہ آج کی رات سے آپ کا کیا تعلق ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا تعلق کیا ہے آج کی رات آپ رو رہے ہیں مولا کو منا رہے ہیں کس کو منا رہے ہیں کریم مولا کو منا رہے ہیں ارے ظالم کو منانے میں تکلیف ہوتا ہی یہاں کریم مولا ہے ارے پہلے سے ہی وہ کرم کرنے والا وہ پہلے سے ہی تم پہ مہربان مہربان کو منانا بہت آسان ہوتا ہے تو اب بھی تم اگر نہ منا ہوگے تو تم سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے تو مہربان کو منا رہے ہیں مولا کو اپنے اپنے بیار کو اپنے مولا کو اپنے کریم آقا کو منا ہے مولا تم اس سے راضی ہو جائے مولا میرے گناہوں کو معاف فرمائے مولا مجھے تو راضی ہو جب دعائیں کر رہے ہیں سجدے میں ہی ہیں ایک لفافہ آپ پہ آکے پڑتا ہے ایک کاغذ ایک قط جس میں نور سے لکھا ہوا رہتا ہے کیا لکھاتا ہے حاضی براتم من الملک العزیز حاضی براتم من الملک العزیز یہ برات ہے یعنی چھٹکارے کا خط ہے نجات کا خط ہے کس کے طرف سے عزیز بادشاہ یعنی مولا کے طرف سے لی عبدی ہی عمر ابن عبد العزیز کس کے لئے ہے اپنے بندے کے لئے جو عمر ابن عبد العزیز ہے اس کے لئے یہ چھٹکارے کا یہ برات کا خط اس کے لئے ہے نور سے لکھا ہوا بتائیے جب اس کے دیوانے اس کو مناتے ہیں تو صرف وعدے ہی نہیں ہوتے نقدے دم بھی مل جاتا ہے تو آج عزم کر لیں کہ ہم مولا کو منع کے رہیں گے ہم لے کے رہیں گے ارے ان کو لے کے رہیں گے ان کو اپنا بنا لیں گے وہ ہمارے ہو جائیں گے آج کی رات ہم ان کے ہو جائیں گے ہم دھل جائیں گے انشاءاللہ المستحان آج کی رات واخر دعوان آنی الحمدللہ